پاکستان میں سپریم کورٹ کی جو لائیو پروسیڈنگز ہیں ان کو دکھایا جانا یہ کس قسم کا فیصلہ کیوں اتنا مشکل تھا آج تک کیوں نہیں دکھایا گیا تو آج کیوں دکھایا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جی آج ہونررابل قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے چیف جسٹس کے عوضے پر جو وہ آج انہوں نے اپنے حلف اٹھایا اور آج انہوں نے اپنی اسمات جب شروع کی تو دو تین باتیں بڑی خوش آئین تھی لیکن اکلاک کمیونٹی کے پچھلے کافی عرصے سے بہت ساری ڈیمانڈز تھی جن حوالے سے وہ عدلیہ بحالی تحریک بھی ہوئی بہت ساری چیزیں ہوئیں اور اس وقت سے ہم بہت ساری عدالتی اصلاحات کا مطالبہ کرتے تھے کہ اس میں یہ یہ اصلاحات ہونے چاہیے تاکہ حوام کو انصاف مل سکے ان میں سے ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ جو بینچز کی فارمیشن ہوتی ہے وہ ہونریبل چیف جیسٹس کی بجائے ایک بینچ ہونا چاہیے اور آرٹیکل ون ایٹی فور تھے کے تحت جو سو موٹر نوٹس لیا جاتا ہے اس حوالے سے تھوڑی سی مشاورت سے یہ معاملہ ہونا چاہیے یہ ایک فرد واحد کا اختیار نہیں ہونا چاہیے تو آج جو خوش آئند بات تھی وہ دو تین تھی کہ تقریباً آٹھ سال بعد ہم نے دیکھا کہ فل کورٹ میٹنگ ہوئی اور فل کورٹ جو ہے وہ بیٹھی آخری دفعہ غالباً آئیس دوہزار پندرہ میں جب ایک کسویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو کیس چاہ رہا تھا اس وقت فل کورٹ بیٹھی تھی اور اس کے بعد جو ہے درمیان میں بہت سارے جو وقلا کے مطالبات تھے ان کے باوجود بھی فل کورٹ نہیں بلائے گئی اور ہونریبل جو ہے جسٹس کازی فائزیسہ صاحب کے جو ہے وہ یہاں پہ بطور چیف جسٹس اپنا منصب سوال لنے کے بعد پہلے دن ہی نہ صرف فل کورٹ میٹنگ ہوئی بلکہ فل کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک کے حوالے سے جو کیس زیر سماعت تھا وہ اس میں سماعت ہوئی نبیر ملی صاحب اس کی جزیات پر میں آتا ہوں فل کورٹ میں آج جو میسج آیا ہے سامنے وہ اگین ایک منقسم عدلیہ کا ہے اٹلیسٹ جو کوسٹننگ میں نے دیکھی ہے میں وہاں پر خود کمرہ عدالت میں بھی موجود تھا